تو کورنا کا کہر ایک طرف لگتا جاری ہے وہیں کورنا کے نئے سٹرین کے سامنے آنے کے بعد بھوپال پرشاسن الارٹ پر ہے اب تک چوالیس لوگوں کے یوکے سے آنے کی جانکاری ملی ہے رازانی بھوپال میں زلہ پرشاسن سبھی کی کورنا ٹیسٹ یہاں پر کروائے گا ابھی تک کسی کی رپورٹ پوزیٹیو نہیں آئی ہے جو ایک راحت بھری خبر ہے زلہ پرشاسن سبھی کی کانٹیکٹ ہسٹری بھی پتہ کرنے میں جھٹا ہوا ہے نیگٹیو رپورٹ آنے کے بعد بھی زلہ پرشاسن نے سبھی کو ہوم آئیسولیٹ کر دیا ہے بھوپال میں بھی تک کورنا سٹرین کا معاملہ نہیں آ پایا ہے کوئی بھی ویکتی جو ٹرائول کرتا ہے اسی لائن لسٹنگ ہمارے پاس اکلپ دھوتی ہے ہم لوگ یہ سنشت کرتے ہیں کہ امیجیٹلی ان کی سیمپلنگ ہمارے ستر سے کی جائے اور سیمپلنگ کے آدھار پر یدی ریزلٹ پوزٹیو آتا ہے تو انہیں انسٹیٹیوشنل آئیسولیشن میں لائے جاتا ہے یدی نیگٹیو ہے تو بھی انہیں ہوم آئیسولیشن میں کچھ سمیں بتانا پڑتا ہے جس کی کیم پوری طرح سے مونٹرنگ کریں چوالیس لوگوں کے سیمپل جو لوگ یوکے سے آئے تھے ان کے ہمارے دوارہ کی گئی ہے ان چوالیس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے وہ ابھی بھوپال میں نہیں ہیں وہ بھوپال سے بہار ٹریول کر چکے ہیں اور ان چوالیس لوگوں میں